پی ٹی آئی اتجاج کے پیشے نظر سناحبات اور آرپنڈی میں مرکزی داخلی اور خارجی راستے بند ہیں فیضاباد پل پر پولیس کی بھاری نفری تائنات ہے پولیس شوٹرز سے بندوکے لے کر غول لیلیں پراہم کر دی گئی ہیں ڈی چوک کو بھی تینوں اطراف سے کنٹیننس لگا کر سیل کر دیا گیا صورتحال سے آگا کر رہی ہیں ڈی چوک پر موجود ہماری نمائندہ اقصہ خورشید جی اقصہ بلکل جی ڈی چوک کے مقام پر سکت ہم موجود ہیں یہاں پی ٹی آئی اتجاج کا معاملہ ہے دوسرا روز میں آج داخل ہو چکا ہے یہاں پہ بڑی تعداد میں اسلامباد کی جہاں پہ سیکیورٹی کی انتظامات ہیں وہ انتہائی سخت ہے ایک جانب جہاں پی ٹی آئی جو تریکن صاحب کے کارکنان ہیں وہ اتجاج کے لیے بازے تھے دوسرے جانب اسلامباد انتظامیہ کی جانب سے جو انتظامات ہیں وہ بھی انتہائی سخترین کیے گئے ہیں یہاں پہ سکت ہم موجود ہیں ڈی چوک پہ بڑی تعداد میں یہاں پہ ایف سی رینجرز اور اسلامباد پولیس کساف ساتھ ساتھ پولیس اور آزاد کشمیر پولیس کی بھاری نفری یہاں پہ تائنات کر دی گئی ہے یہاں پہ پریزنلز بینڈز بھی پہنچ چکی ہے بڑی تعداد میں یہاں پہ پولیس کی نفری ابھی پہنچی ہے اور اس کے ساتھ اکر ہم بات کر رہے تو یہاں پہ اوورال سیچوئیشن ہے سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں انٹرنیٹ سارویس کی بات کرنے در انٹرنیٹ سارویس اس وقت شہر میں بند ہے لیکن موبائل سارویس وہ چل رہی ہے کنٹینرز ہم دیکھیں تو کنٹینرز کی ٹریپل لیئر یہاں پہ ٹی چوک میں لگائی گئی ہے ٹی چوک کو تینوں اطراف سے سیل کر دیا گیا یہاں اسلامباد کے کچھ راستے جو ہیں وہ ٹریفیک کے لیے کھلے ہیں لیکن عام جو برشارہ ہیں وہ کنٹینرز کیا کے ان کو بند کیا گیا